دکھائی دے رہے اسلامباد کی سیچویشن اللہ دیتا خان سے جانتے ہیں اللہ دیتا خان یہ کہے گا وہ تو شہر اقتدار ہے وہاں پر کچھ صورتحال بہتر ہے یا یہی صورتحال ہمیں دکھائی دے رہی ہے بہترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف دوسرے روز بھی شہریوں کا میٹر گھوما رہا ماری روڈ پر شدید احتجاج ٹرافک جیم ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہنگو کے یوٹیلٹی سٹورز کو دو ماہ سے چینی اور آٹک کی ترسیر معتل ہے عوام پریشان اور بازاروں سے مہنگی دامو چینی اور آٹک خریدنے پر مجبور ہیں کونسے سیکٹرز ہیں ایوینیوز ہیں جن کو کھول کے آپ فوری طور پر کم از کم اتنا ریلیف لے لیں کہ کچھ تو آپ کو پچیس بلین تو آپ دیں گے اگلے سال نمسکار دوست جہن دوست آپ تو پاکستانیوں کے پاس آئی ایم ایپ کا پیسہ بھی آ چکا ہے اس کے باپ جود بھی پاکستانی آٹے کے لیے ترس رہے ہیں پاکستان میں آٹے کے لیے ایک بار پھر سے مارا مارے شروع ہو چکی دوسری طرف پاکستان میں بجلی بھی گائے ہو چکی ہے پاکستانی سڑکوں پر نکل آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس گھنٹیں بجلی نہیں مل رہی یہی کارڑ کی بڑی تعدات میں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کافی زیادہ پاکستانی سرکار کے خلاف لوگوں میں گصہ ہے کیونکہ جس طرح سے پاکستانیوں کی حالت ہو گئی اس سے اب پھجا کھان بھی کافی زیادہ پریسانہ اور جم کر کے سہواج کوکوس رہی ہے ماتنے متحرک ہیں یہی سارے جو رہنما ہیں انتخابت کے قریب آتے ہیں اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے اور پھر عوام سے بڑے بڑے وعدے کیے جائیں گے لوگوں کو سبز باگ دکھائے جائیں گے کہ ہم آئیں گے دودھ شہر کی نیرے بھا دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے لیکن پوری قوم ان حکمرانوں سے یہ سوال کر رہی کہ جو وعدے اور دعوے پہلے آپ لوگوں نے کیے تھے وہ تو پورے کر دیں وہ کب وفا ہوں گے ملک میں معاشی بہران ہے جس سے عوام براہ راست متاثر ہو رہی ہے اور ہمارے جو وزیراعظم صاحب ہیں نیا محمد شبا شریف صاحب انہوں نے قوم سے سستہ آٹا دلوانے کے ایک وعدہ کیا تھا جو قیمت پنجاب میں ہوگی اگلے دو دنوں میں وہ پتہ چل جائے گا آپ کو یہی قیمت میں درخواست کروں گا چیف منسل صاحب سے یہی قیمت رکھیں نہیں رکھیں گے تو پھر میں اپنے کپڑے بیچوں گا اور آپ کو میں آٹا آٹا دوں گا لیکن اس تقریر کا اثر کچھ یوں ہوا کہ کراچی سے خیبر تک غریب کو پیٹ برنا تندھاپنا مشکل ہو گیا مفت نہیں صحیح ریٹ کا جو آٹا ہے وہ بھی کتاروں میں لگ کر لینا پڑے مائیں بہنیں بچے بزرگ سڑکوں پر بقاعدہ زلیل ہو رہے ہیں اور جب یہ زلط حد سے باہر ہوئی تو اس زلط سے آزاد ہو کر دنیا سے کوچھ کر گئے شہباز شریف صاحب آپ تو ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے آئے تھے عوام کو مہگائی سے نجات دلانے کے لیے آئے تھے آج بھی لوگ یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر جا کے دیکھیں کہ تاروں میں کھڑے ہیں غصے مایوسی کے عالم میں گھر لوٹ جاتے ہیں بچارے کیا یہ اسی لئے پیدا ہوئے ہیں کہ آپ ان سے ایک روز ووٹ مانگیں اور پھر یہ سارا سال آپ سے سنیے کہ مہگائی کے ستائی جو یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر کس کرب سے گزر رہے ہیں اور زلیل ہو کے چلے گئے ہیں دوپیر کو تو جب ہماری باری آئیے تو کہتے ہیں جی اب آٹا قتم ہے اور ساڑھے چھ سو گٹو دیتے ہیں اوپر کہتے ہیں ایک ہزار رکھا کا علیتے سے سمان لوگ آٹا تو پہلے بھی اتنا مہنگا تھا وہ مہنگا ہی ابھی نہیں مل رہا ہے اس سے آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں ہونے والی اعلانیا اور غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ کے وجہ سے شہریوں کے سبر کا پیمانہ لپریس ہو گیا وہ سڑکوں پر نکر آئے مزید یہاں پر صورتحال جو ہے وہ انتہائی خراب ہوئی بھی ہے کیونکہ یہاں پر جو لیاری اور مچھر کالونی کے مقین ہیں وہ بڑی تعداد میں اس ٹائم ماری پور روڈ پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر تقریباً ایک گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے ماری پور روڈ مکمل طور پر جو ہے وہ بند ہے یہاں پر مظاہرین جو ہے وہ وقفے وقفے سے پتھراؤ کر رہے ہیں پولیس کے اوپر جو ہے وہ کبھی یہاں پر جو ہے پتھراؤ کرتے ہیں کبھی کوئی جو دیگر اشیاء ہے وہ مار کے جاتے ہیں جس سے یہاں پر شدید پینک پھیلا ہوا ہے یہاں پر ہماری بیشتر لوگوں سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی اعلانیا اور غیر اعلانیا لوٹ شیڈنگ کی جاری ہے جس سے زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو چکی ہے میں اگر اپنے کیمرمن جاوید اقبال کو کہوں کہ وہ اگر آپ پولیس مکمل انتظامات کے ساتھ موجود ہے کہ اگر یہ مظاہرین کچھ دیر میں اس روڈ کو خالی نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ بڑے پیمانے پر لاتھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ جو ہے وہ کی جائے گی لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس ابھی گزشتہ ایک گھنٹے سے کوشش کر رہی ہے کہ یہاں پر پہلے مظاہرین کو جو ہے وہ کچھ دیر مذاقرات کے ذریعے جو ہے وہ ہٹانے کی کوشش کی جاری ہے اگر مذاقرات کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو روڈ کو خالی کرانے کے لیے پولیس جو ہے وہ ایکشن کرے گی کیونکہ یہاں پر گزشتہ روز بھی اسی طرح کا ایک ایکشن ہوا تھا جس کے بعد یہ روڈ کھلا تھا لیکن آج پبلک جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ کل جو ہے وہ صرف لیاری کے مختلف علاقوں کی پبلک یہاں پر آئی تھی لیکن آج جو ہے وہ مچھر کالونی بہار کالونی اور لی مارکیٹ کے جو مختلف علاقے ہیں یہاں سے بھی جو ہے وہ لوگ پہنچ چکے ہیں لوگوں نے انتہائی پریشان آج مارکیٹ میں آٹے کی قیمت اس وقت ایک سو پچاس روپے فی کلو ہے جبکہ چکی آٹا ایک سو اسی روپے فی کلو ہے سبسیڈائز آٹا جو یوٹیلٹی سٹور پر ملتا ہے وہ سستہ ضرور ہے لیکن اس کے حاصل کرنے کے لیے شہریوں کو سارا دن لینے لگانا پڑتی ہیں عبدالوحد آپ کو دکھا سکیں تو اب بھی جس جو یوٹیلٹی سٹور پر مجود ہیں تین لینے لگا کر کھڑی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پورا دن انتظار ان کو کرنا پڑتا ہے چونکہ اس کا کوئی ٹیم ٹیبل نہیں ہے ایک ٹیم ٹیبل اگر بتایا جائے کہ آٹا دو بجے سے لے کر پانچ بجے تک ملے گا تو یہ لوگ اس ٹیم آ کر آٹا لیں لیکن پورا دن صبح ساتھ آٹھ بجے سے لینے لگنا شروع ہوتی ہیں اور آٹا اگر شام پانچ بجے بھی آتا ہے تو شام پانچ بجے جا کر آٹا ملتا ہے اور سپلائی اتنی کم ہوتی ہے کہ جن کا نمبر نہیں آتا ان لوگوں کو دوسرے دن آنا پڑتا ہے یوٹیلٹی سٹور ترجمان کے مطابق اسلامباد زون میں زون میں کل جو آٹے وہ آٹھ نو آزار آٹھ سو اکیانوے ہوئی ہے جس میں اسلامباد راوالپنڈی آٹا کی یہ پورے زون کے یوٹیلٹی سٹور شامل ہیں سپلائی کم ہونے کی وجہ سے شہریوں کو آٹا ملنا جہاں مشکل ہوتا ہے وہیں پر سارا دن انظار کر کے شام کو واپس بھی جانا پڑتا ہے شہری مہر سے موجود ہیں بتائیے گا جی آٹے کا اصول کتنا لوگوں کے لیے کیا کہتے ہیں سلام علیکم بہت مشکل ہے جناب صبح سے شام تک ایک تو ملازم پیش آدمی تو آٹا ہرگز نہیں لے سکتا دوسرا یہ ہے کہ میں بارہ سٹوروں کا چکر لگایا ہے کسی پہ آٹا نہیں ہے اگر آٹا کہیں پہ ملتا بھی ہے تو ساتھ میں جو ہے نا کھجور کا پیکٹ لازمی دو سو ساٹھ روپے کا یہ کیسی سبسیڈی ہے ڈائی سو ڈائی سو عرب روپے کی ڈائی عرب روپے کی سبسیڈی گورنمنٹ نے دی ہے آیا وہ سبسیڈی کس لیے دی ہے کس چیز پہ دی ہے آٹا ملا بھی ہے کل سے کوشش کر رہے ہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ابھی تک کیا کہتے ہیں سر میں یہ کہتا ہوں کہ آٹا پہلے تو ملتا نہیں ہے میں دو تین دفعہ آیا ہوں لین اتنی ہوتی ہے کہ آٹا نہیں ملتا اور میں واپس چلا جاتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ وہ کھجور کا پیکٹ ایک ساتھ ایک کھجور کا پیکٹ دیتے دو کے ساتھ دو کسی کو کھجور چاہیے کسی کو نہیں چاہیے اور اتنی مہنگی وہ کھجور پڑتی ہے اور یہ کہتے ہیں لینا پڑے گا نہیں تو آٹا نہیں ملے گا بلکل کرمنٹ سے کہ مجھے نہیں چاہیے مجھے سرجری چاہیے مجھے یہ اسپرین کی گولی نہیں چاہیے کہ ریلیف آ گیا تین بلین آ گیا سہود عرف سے کک کے ہاتھ پر پکڑ لیے یہ ریلیف ریلیف لیتے لیتے پاکستان کی عوام تباہ ہو چکی ہے یہ ریلیف کا جو کانسیپٹ ہے ریفارم کا کانسیپٹ ہے یہ ختم کریں پہلے یہ پہلے اس بات کو ایکسپٹ کریں کہ یہ ریاست بہت شدید مشکلات میں ہے اور یہ اس کے پاس کوئی سلوشن نہیں پہلے ایکسپٹ کریں دوسری بات پہلے آج بھی اپنے ایک ٹویٹ پہ لکھا ہے کہ پاکستان میں آٹوکریٹک ایکنومک سسٹم لانا پڑے گا فور ٹین یئرز آٹوکریٹک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر بندے نے ڈاکومنٹیشن کرنی ہیں اس کو اچھا لگے یا برا لگے یا وہ پوپرٹی ٹائکون ہو یا کوئی بھی ہو اس کو کرنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹرانسپیریجسی کو آپ ستم کر دے یہ جو آپ نے ڈکیمیلیشن لگائی ہوئی ہے تو پاکستان کی بنیادی شکل کو تبدیل کرنا پڑے گا معیشن کے سٹکچر کو اگر یہ معیشن کے سٹکچر ایسا ہی رہا تو میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ ساری باتیں آپ جو کر رہے ہیں جو آپ نے بولا ہے یہ بلکل بیکار ہو جائیں گی اور پاکستان بزیر تباہی میں پڑتا جائے گا پانچ جولائی نائنٹین سیونٹی سیون کو جو پولیٹیکل چینج ہوا تھا پاکستان میں اس پولیٹیکل چینج کو آپ لوگ پاکستان میں اس کی جو ایکنومک جو اس کی تھی وہ ہم اس کو نہیں سمجھ پائے کہ پاکستان کس کس جگہ سے کس جگہ پہ چلا گیا تھا اب ہمیں یہ ہمارے میرا آپ سے پھر یہ سوال ہے میں تینوں پارٹی کی بات بکتا رہا ہوں پیوز پارٹی مسلم لیگ اور تیسری پارٹی پیٹی آئی کی آپ مجھے بتاتے ہیں کہ ان پارٹی نے کبھی کبھی تاریخ میں جب وہ پاور میں نہیں ہوں کبھی کوئی ایکنومک تو دوستو ایک طرف پاکستانیوں کو آٹا نہیں مل رہا تو دوسری طرف پاکستانیوں کو بجلی بھی نہیں مل رہی پاکستانیوں کی جندگی کافی زیادہ پریشان ہو چکے ایک طرف تو پاکستانی سرکار دعوے کرتی تھی کہ آئی ایم اپ سے پاکستان کو پیسے مل جائیں گے اس کے بعد پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں لیکن آئی ایم اپ سے پیسے ملنے کے بعد جود بھی پاکستان کے حالاتوں میں کوئی صدار ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا کیونکہ جس طرح سے آئی ایم اپنے پاکستان کو تین ارب ڈالر دینے کا اعلان کیا تھا بیسے پاکستانی کافی زیادہ جسن منا رہے تھے لیکن پاکستان کی عام عوام کو کوئی فائدہ ملتا ہوا نظر نہیں آرہا ایک طرف تو پاکستان میں مہنگائی لگاتار تیجی سے بڑھتی چلی جارہی ہے تو دوسری طرف پاکستانیوں کے لئے آٹھا بھی نہیں ہے آٹھے کی قیمت بھی پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ ایک سو اسی روپے کو پار کر چکی ہے جو کی عام آدمی کے لئے بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا ہے ساتھی پاکستان میں بجلی کی کرائسس بھی کافی بڑھ چکا ہے بڑی تعدت میں لوگ سڑکوں پر پروٹیسٹ کرنے نکل آئے جس پر انہوں نے سڑکوں پر چکا جام کر دیا اور پاکستان کے حالات کافی زیادہ بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کی کیا رہا ہے کمینٹ میں جارو سیر کریں جدی آپ چینل پر نیتے چل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمینٹ کریں اور سیر کریں جائے واند ماترم